اگر کسی عورت کو ایک مہینے میں تین دفعہ حیز آجے اس کا کیا حکم ہے؟ کیا آ سکتا ہے؟ یعنی اگر کسی کی عادت ہے کیونکہ حیز تو سراسر عادت پر ڈپنڈ کرتا ہے ازا حیزت فی شہرن صلاح صحیح ازن تین دفعہ اگر کسی کو حیز آجے وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الْحَيْزِ اور جو تصدیق کر دیں عورتیں ہی حیز کے معاملات میں والحمل اور حمل میں یعنی یو صدق سچ سمجھا جائے عورت کی بات کو ان معاملات میں وہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ عورت کی گواہی عادی ہے وہ صرف مالی معاملات کی بات ہے یہاں یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ کہ حیز اور حمل وغیرہ یا وہ معاملات جو عورتوں سے متعلق ہیں اس میں عورتوں کی بات کی تصدیق کی جائے گی وہاں مرد گواہی نہیں دیں گے اور بالکل بھی نہیں دیں گے وَفِي مَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْزِ اور جو کچھ ممکن ہو حیز میں سے لکو لِلَّهِ تعالی اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے قرآن پاک میں عورت کی گواہی کے بارے میں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّا نہیں حلال ان عورتوں کے لئے اَنْ يَقْتُمْنَا کے چھپا کے رکھیں مَا خَلَقَ اللَّهُ جُو اللَّهُ نَا پیدا کر دیا فِي اَرْحَامِهِنَّا ان کے رحم میں یعنی کوئی عورت اگر اپنے بارے میں یہ بتاتی ہے کہ وہ پرگننٹ ہے تو اس کی بات کو مان لیا جائے گا یا اگر کہتی ہے میں نہیں ہوں تو بھی مان لیا جائے گا خواہ وہ ہے تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے پھر لیکن عدالت میں گواہی اس عورت ہی کی کافی ہو جائے گی خواہ وہ سچی دیتی ہے یا جھوٹی کیونکہ گواہی دینے میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ سچی دے رہا ہے یا جھوٹی دے رہا ہے یہاں یہ شرط ہے کہ کس کی ہے وہ وَيُذْكَرُو اور ذکر کیا گیا ان علین حضرت علی سے وَشُرَيْحٍ اور شُرَيْحٍ جو ایک قاضی تھے ان جاعت بِبَيِّنَتٍ اگر وہ لے آئے کوئی علامت یا کوئی گواہی من بِتانَتِ اَحْلِحَا اپنے گھر والوں کے خاص لوگوں میں سے بِتانا بطن سے بطن چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں باطن اسی سے ہے کہ اپنے قریبی لوگوں میں سے کسی کی اگر وہ گواہی پیش کر دے تو اس کی بات مان لی جائے گی عورت کی یعنی مثلاً ماں ہے بیٹی ہے بہن ہے مِمَّنْ يُرْدَ دِينُهُ جس کے دین پر راضی ہوا جائے یعنی قابل اعتبار ہو وہ شخص کیونکہ گواہی میں یہ شرط ہے کہ اس بظاہر وہ شخص سچا ہو اَنَّهَا حَازَتْ فِي شَهْرٍ سَلَاسَن کہ اس عورت کو تین دفعہ مہینے میں حیز آ چکا ہے مثلاً اگر کسی کی صرف تین دن حیز کی عادت ہے یا ایک دن ہے بعض وقت کسی کی عادت ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہو سکتی لیکن حالت کیا ہے کہ ایک دن آتا ہے دس دن بعد پھر ایک دن آ جاتا ہے پھر دس دن بعد ایک دن تو مہینے میں یوں تین دن بن جاتا ہے اور تین دفعہ بن جاتا ہے تو یہ تین الگ الگ دفعہ ہوں گی خواہ وہ ایک ایک دن ہی کیوں نہیں آیا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا صدقت اس عورت کی بات کی تصدیق کی جائے گی وقال عطا اور عطا نے کہا عطا بن نبی رواہ نے اقراؤہ اقراؤن کی جمع ہے جس کا معنی حیز اس کے حیز کے دن ماکانت جو تھے یعنی جو پہلے ہوں گے وہی ہوں گے وبہی قال ابراہیم وقال عطا اور یہی رائے ابراہیم اور عطا کی ہے کیا ہے رائے الہیز یومن الہ خمسہ شرطہ کہ حیز کی مدت کتنی ہے ایک دن بھی ہے اور ایک دن سے پندرہ دن تک بھی ہے جو مشہور کال ہے امام ابو حنیفہ کا اور جس کو ہم فالو کرتے ہیں وہ دس دن کی مدت لیتے ہیں لیکن اس معاملے میں دوسری رائے کیا ہے کہ پندرہ دن بھی اگر کسی کو پیریٹز آتے ہیں اور اس کی عادت ہمیشہ ہی پندرہ دن کی ہے تو پندرہ دن بھی کاؤنٹ کیے جائیں گے اصل میں اس معاملے میں جتنے بھی فتویں ہم دیکھتے ہیں بہت کچھ اس میں بحثیں کی گئی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیز کی مدت کے بارے میں کہ کتنے دن تک حیز ہوتا کوئی حدیث واضح نہیں ہے لہٰذا علماء امت نے فقہائی امت نے مختلف دن مقرر کیے ہیں اور یہ کہا گیا کہ کم سے کم تو ایک دن اور زیادہ سے زیادہ کسی نے کہا دس کسی نے کہا بارہ کسی نے کہا پندرہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ مختلف علاقوں میں سروے کرایا جاتا تھا عام طور پر عورتوں کی عادت کیا ہے ایک علاقے میں ایک خاص موسم کے تحت رہنے والی خواتین ان کے ہاں مثلا ایک سو لوگوں سے پوچھا گیا تو میکسیمم جو دن پتا چلے وہ دس تھے اس عادت کو یا رائے عامہ کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک فقی نے کیا کہہ دیا دس دن دوسرے علاقے یہ دوسرے موسم کے تحت عورتوں کو اس سے بھی زیادہ دن کے پیریڈز آئے وہاں مثلا سو لوگوں سے دو سو عورتوں سے پتا کرایا گیا تو وہاں دو چار ایسی بھی نکلی جن کو پندرہ دن تک پیریڈز آئے تو وہاں کے امام نے فتوہ کیا دے دیا کہ زیادہ زیادہ پندرہ دن بھی ہو سکتے ہیں ہم اب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ غلط ہے اور وہ صحیح ہیں انہوں نے اپنے تجربے اور مشاہدے پر فتوہ دیا انہوں نے اپنے تجربے اور مشاہدے پر اب ہم کیا کریں وہ تو آپس میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ تو ہم کچھ بھی نہ کریں نہیں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری عادت کیا ہے اپنی بچیوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا حق ہے اور اگر ماں خود نہیں گائیڈ کرے گی تو بچیاں بھٹکیں گی ادھر ادھر سے پوچھیں گی اور غلط چیزیں ان کے سامنے آئیں گی اس لیے ماں بہترین دوست ہو سکتی ہے ایسے معاملات میں گائیڈ کرنے کے لیے یعنی ماں اب یہ تو نہیں شرماتی کہ ڈش پہ اس کے ساتھ فہش سین دیکھے ماں کو اب اس چیز میں تو شرم نہیں رہی لیکن جہاں دین کا معاملہ ہے حلال حرام کا معاملہ ہے وہاں شرم آ رہی ہے تو اس شرم کی سمجھ نہیں آتی طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب ایک بچی کو پیڈیٹ شروع ہو تو جس دن شروع ہو اس دن سے ڈیٹ مارک کر لی جائے کلنڈر یا کسی بھی چیز پر یا ویسی 1,2,3,4 لکھ لیے جائیں یا وہ ڈیٹس لکھ لی جائیں فار اگزمپل 15 نمبر 16,17,18,19,20 اگلے مہینے جب پیڈیٹس آئیں تو پھر کلنڈر چیک کیا جائے کہ اب کس دن سٹارٹ ہوئے پندرہ ہی کو ہوئے کتنے دن رہے تین مہینے تک اگر وہ بچی کے عادت اسی طرح ہے تو وہ جو ابتداء میں اس کی عادت بنی وہ آئندہ زندگی کے لیے اس کی عادت شمار کی جائے گی کہ اس عورت کا مزاج کیا ہے یعنی تین مہینے تک یہ دیکھا گیا اور تین کا کیوں دیکھا کہ آپ کہیں گے یہ کہاں سے آگئی تین مہینے چار کیوں نہیں یا آٹ کیوں نہیں کیونکہ قرآن پاک میں متعلقہ عورت کی مدت بھی تین ماہ سلاسہ تخروع بتائی گئی کہ تین مہینے میں ایک شخص کی جو فطری اس کا طریقہ یا عادت وہ واضح ہو جائے گی شاز ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی کچھ بھی عادت نہیں ہوتی لیکن عام طور پر تین ماہ میں ڈیٹرمن کی جا سکتی ہے ایک بات کہ اس کے پانچ دن ہیں یا چار ہیں یا چھے ہیں اس کے بعد بچی کو یہ سکھا دیا جائے کہ وہ ہمیشہ اس کو مارک کرتی رہے تاکہ کمی بیشی اگر اس پہ زیادہ جا رہا ہے تو آپ کیر کریں اپنے بچے کی اس کو دوا دیں یا اسے دکھائیں کہیں اور اگر وہ کم ہو رہے تو بھی آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ عورت کی زندگی میں یہ سرکل جو ہے اس کی صحت اس کی جسمانی قوت اور اس کی تخلیقی صلاحیتوں کی زمانت ہوتی ہے اس پر اس میں اس کو صفائی پاکی اور ناپاکی کا بھی بتائیں اسلام میں جو حدود قائم کی ہیں مناسب حدود کا بھی ذکر کریں اور کب شروع ہوتے اور خاتمے کی کیا علامت ہے جیسے وہ پیچھے حضرت عائشہ کی اور وہ روایات گزر چکی وہ بھی بتائیں کہ نہانا اس کو کب ہے یہ نہ ہو کہ وہ دو دن بعد نہ ہاری ہے پھر بلیڈنگ ہوگی پھر بیچاری نہ ہاری ہے پھر نہ ہاری ہے وہ ایک عجیب پریشانی میں مبتلا ہے تو اس سلسلے میں چونکہ یہ ہر عورت کے ساتھ معاملہ ہے اور ہر عورت پر نماز فرض ہے اور اس سے حساب پہلا نمازی کا ہوگا ان معاملات میں تساہل اور سستی اور غفلت ناقابل معافی ہے لہذا ان تمام چیزوں کی حد بندی کریں اپنے ساتھ بھی اور بچیوں کے ساتھ بھی اور ان کو پروپرلی ٹرینڈ کریں اور انہیں بتائیں کہ کب نہانا ہے ان کو اور ایون اگر وہ حضرت عائشہ کی طرح آپ سے چیک کروانا چاہتی ہیں تو آپ ان کو ڈانٹے ڈپٹے مت ان کو تسلی کروائیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ نہ صرف نماز بلکہ روزوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے بعض وقت روزہ نہیں رکھنا چاہیے رکھے بیٹھیں بعض وقت رکھنا چاہیے تو نہائے نہیں آج ٹائم نہیں تھا اس لئے روزہ بھی چھوڑ دیا تو چونکہ یہ فرض عبادات سے متعلق ہے یہ سب کچھ اس لئے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے ابن سیرین موتہ میں اپنے باپ سے روایت کرتے کہ میں نے ابن سیرین سے پوچھا ان المرعتی عورت کے بارے میں ترد دم وہ پھر خون دیکھ لیتی ہے یعنی دوبارہ اس کو پیریٹ شروع ہو جاتے ہیں بعد قرعہ اپنے حیث کے بعد بخمست ایامن صرف پانچ دن کے بعد یعنی کچھ عورتوں کی عادت اگر یہ ہو کہ پانچ دن پیریٹز آئے ہیں پھر پاک ہو گئی پانچ دن بعد پھر حیث شروع ہو گیا پھر پاک ہو گئی پھر حیث شروع ہو گیا یعنی مہینے میں تین دفعہ ہو گئے کہ میں نہیں جانتا عورتوں کو پتا ہوگا یہ کیا ہے ایسے ہی کہنا چاہئے اگر نہیں پتا تو انسان کہیں مجھے نہیں معلوم میں نہیں جانتا اس فتوے کو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دین کے یہ امور عورتوں کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ بھی آ سکتے ہیں اور اس میں ان کو دوسروں کو گائیڈ کرنا چاہئے اور بہترین طریقہ تعلیم دینا کہ ہر ماں خود بھی جان لے اور اپنے بچے کو بھی سکھا دے اصل میں قاضی شرح کے سامنے ایک مسئلہ پیش ہوا طلاق کا طلاق کے بعد عدد کیا ہے قرآن پاک میں تین حیث اب ایک عورت مہینے کے بعد آگی جی میری عدد ختم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لگی کہ مجھے تین دفعہ پیریڈز گزر چکے ہیں تو اس وقت قاضی شرح نے حضرت علی کے سامنے یہ بات پیش کی اور حضرت علی سے فتوہ لیا تو یہ جو آخری بات انہوں نے کی نا امام بخاری نے کہ ان نساء و عالم و بزالکا عورتیں زیادہ بہتر جانتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر عورت کو اپنی عادت کا خود حساب کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ پانچ دن کی عادت ہے بیس سال پانچ دن کی عادت رہی میں انہوں پاس شروع ہوتا ہے تو عادت بدلنے لگتی ہے یا کبھی زیادہ ہو جاتی کبھی کم ہو جاتی پھر اس میں کیا کرے گی کہ پچھلی عادت کے مطابق پانچ دن تو آہا لے گی اور نماز شروع کر دے گی خواب سپورٹنگ ہو بھی رہی ہے کیونکہ عادت اس کی ساری زندگی پانچ دن کی تھی اب آئندہ کیا کرے گی اگلے مہینے پھر دیکھے گی اگلے مہینے پھر دیکھے گی اگر تین مہینے مسلسل پانچ سے اوپر جا رہا ہے تو اس کا مطلب عادت بدل چکی ہے بعض وقت کسی دوا کے کھانے سے بھی کمی بیشی ہو جاتی تو اس صورت میں ان سارے معاملات کو ہر عورت جس پر بھی نماز فرض ہے اور فرض کب ہوتی عورت پر جب پیریٹس شروع ہو جاتے ہیں یہ بھی کوئی پندرہ یا چودہ سال کی قید نہیں کئی خواتین کہتے نہیں جی ابھی تو وہ پندرہ سال کی نہیں ہوئی اس لیے نماز ہی نہیں ہے خواب سے پیریٹس شروع ہو چکے عورت کی بلوغت کی علامت تو اس کی پیریٹس ہیں نماز اور روزہ جب سے فرض ہو جاتا ہے اس پر اس میں سالوں کی قید نہیں ہر ایک عادت مختلف ہے حدثنا احمد بن ابی رجا قال حدثنا ابو اسامہ قال سمیتو حشام ابن عروہ قال اخبرنی ابی ان آئشہ ان فاطمہ بنت ابی حویش سآلت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت انی استحادو فلا اتھر کہ مجھے استحادہ ہوتا ہے اور میں پاک نہیں ہوتی افعدو السلام فقال اللہ انہ ذالک ارقن نماز کتنے دن چھوڑو صرف اپنے ایام کے اندازے پر جو پہلے عادت تھی اللہ تیکنت تحیدی نفیہ جس میں تمہیں حیز آیا کرتا تھا سم مقتصلی وسلی پھر غسل کر لو اور نماز پڑھ لو یہاں اوپر یہ جو قرآن کا لفظ آیا ہے اس سے پھر میں یہ بتانا چاہوں گی آپ کو کہ امام بخاری نے حیز کے لیے ایک اور لفظ یہاں استعمال کیا ہے تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے سوال ہے اگر کسی عورت کی حیز کی مدت ہمیشہ چار دن رہی ہو اور اب یعنی چونتیس سال کے عمر میں چار دن کی مدت کے بعد ایک یا دو دن چھوڑ کر دوبارہ خون آنا شروع ہو جائے اور وہ مزید تین یا چار دن رہے خون کا رنگ ان دنوں میں زرد ہو تو یہ حیز ہوگا یا استحاذہ یہ استحاذہ میں شمار ہوگا کیونکہ پیریٹس کا خون وہی ہے جو عادت کے مطابق مکررہ دنوں میں آئے اس کے بعد دو چار دن بعد پھر اگر کوئی بلیڈنگ سپارٹنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس میں آپ حضو کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں ایک حدیث گزری ہے جس میں ایک زوجہ مطاہرہ نے فرمایا کہ ہمیں منع کیا گیا جنازے کے پیچھے جانے سے جبکہ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ غالباً عورت کا جنازے کے پیچھے جانا حکماً ممنوع ہے اس لئے وہ مغالطہ میں پڑ گئے ہیں براہ مہربانی اس کی وضاحت کر دیں اس میں یہ ہے کہ جب جنازہ لے کے مرد قبرستان جاتے ہیں تو عورتوں کو پیچھے جانے سے روکا گیا ہے لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہو کہ دوسرے ملک سے آ رہی ہیں اور باپ فوت ہو چکا ہے اور اس کا چہرہ دیکھنا ہے تو قبرستان جانا پڑ گیا تو اس صورت میں جانی کی اجازت ہے لیکن جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا جیسے مرد چلتے ہیں اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے حدیث میں کہ بیوہ عورت اپنی عدت کے دوران نہ سرما لگائے نہ خوشبو اور نہ ہی رنگین کپڑا پینے کیا متعلقہ کی عدت کے دوران بھی یہی حکم ہے اگرچہ اس کی زینت کو نامہرم مرد نہ دیکھے بات یہ ہے کہ تھوڑے سہکامات فرق ہیں جو بیوہ عورت کی عدت ہوتی ہے اس میں سوگ شامل ہوتا ہے اپنے شوہر کو کھونے کا کیونکہ ایک عورت کی زینت جو اس کے لیے عبادت کا سبب ہے وہ اس کے اپنے شوہر کے لیے یعنی سب سے زیادہ جس زینت کے احتمام پر عورت کو عجر بھی ملتا ہے وہ شوہر کی خاطر ہے جب شوہر فوت ہو جائے تو پھر اس کو حکم نے ایک طرح سے کہا گیا کہ وہ زینت نہ کرے تاکہ وہ اپنے غم کا بھی اظہار کر سکے اور دوسروں کے سامنے بھی اس کی کیفیت مختلف ہو لیکن جو طلاق کا مسئلہ وہ نسبتاً مختلف ہے اس میں اگر شوہر نے طلاق دی ہے تو وہ غم نہیں غصے کا سبب ہوگی بات یا اس نے خود خلا وغیرہ لی ہے تو اس میں وہ احکامات نہیں ہیں جو ایک مرے ہوئے شوہر کی عدد پوری کرنے کے ہیں ان دونوں میں فرق ہوگا اگر چاہیے نہیں کہ طلاق کے بعد عورت جو ہے وہ بالکل ہی عام عورتوں کی طرح ہو تھوڑا بہت فرق تو ہوگا لیکن وہ نہیں جو متوفی کے بعد ہوتی ہے غصے حیز میں ترتیب واضح کر دیجئے مثلاً غزو اگر بالوں کی صفائی کریں خوشبو لگانا اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے غصے حیز ہے یا جنابت تو دونوں میں ہی پہلے وضو ہوگا اگر بالوں کی صفائی بغیرہ کریں تو وہ اس سے بھی پہلے کر لیں اور اس کے بعد خوشبو تو سب سے آخر میں ہوگی پھر دوسرا سوال ہے کہ کیا خوشبودار سابن سے دھونا کافی ہے دیکھیں یہ کومن سینس کی باتیں ہیں جن کو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں خوشبودار سابن سے دھونا تو یہ ہے کہ وہ دھول کے پانی سے ختم ہو جائے گا لیکن ایسی خوشبو کے جس سے ہر قسم کی سمیل ختم ہو جائے ڈیوڈرنٹ قسم کی ہم نے قسم میں پاک ہونے کے طریقے پڑھے جس میں بتایا گیا کہ آخر میں روئی پر خوشبو لگا کر جسم پر لگائیں پوچھنا یہ ہے کہ ہم تو ایسا نہیں کرتے ہیں جب پاک ہونے کے لئے وصل کرتے ہیں کیا یہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے کیا یہ فرض ہے بات فرض کی نہیں بات سنت کی ہے اور ظاہرہ کے قرآن پاک میں اس کا حکم نہیں ہے فرض کے درجہ پر نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس کی تاقید فرمائی ہے اگر آپ چھوڑ دیں گے تو یہ تو نہیں کہ آپ کسی حرام کام کے مرتقب ہو رہے ہیں یا آپ کو مجرم ہیں لیکن ایک چیز جس کا تذکرہ کیا گیا اور وہ چیز ہماری ہائیجین کلینلینس اور ہماری صحت اور ہماری جو چستی ہے اس سے متعلق ہے اور خاص طور پر آپ دیکھیں اس کی تاقید کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورت کے سوگ کی مدت میں اسے ہر طرح کی زینت سے روکا لیکن اس کے لئے بھی اس خوشبو کے لگانے کا حکم دیا اسے ہم عمر وجوب تو نہیں کہیں گے عمر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں ایک عمر ہوتا ہے جو واجب کے درجے میں ہوتا ہے ایک عمر ارشاد کا ہوتا ہے یہاں پر ایک طرح سے یہ کام سنت کی پیروی کرنا ہے اور سنت کی پیروی کرنے میں یہ ثواب ہے جو نہ کریں گے ان کو گناہ تو نہیں ہوگا لیکن ثواب کوئی نہیں ملے گا اسے اتنا سا فرق ہے اگر کوئی پاکستان سے عمرہ کرنے جا رہا ہو تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں عرام نہ باندے بلکہ مکہ جا کر ارادہ کرے اور مسجد عائشہ جا کر عرام باندے ایسا نہیں ہو سکتا میکات سے پہلے عرام باننا ضروری ہوتا ہے یہ عمرے کی شرائط میں سے ہے عرام پہننا اور اس کی پابندی جو ہے وہ ضروری ہے اگر وہ عمرہ کرنے جا رہا ہے تو عرام پہننے میں اسے کیا مشکل ہے اس لیے کہ جب تک وہ یونیفارم نہیں پہنے آپ کی فیلنگ ہی وہ نہیں ہو سکتی اور یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کپڑے دوسرے پہنواتے ہیں اپنے گھر بلانے کے لیے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے اور بہت ایک ڈیفرنٹ فیلنگ ہونے لگتی انسان کو اس لیے اگر جانا ہے تو ہول ہارٹڈلی جائیں اس طرح نہ جائیں کہ یہ نہیں کر سکتا اور وہ مشکل ہے اور وہاں جا کے کرلوں کیونکہ بہت سے لوگ جو خصوصا جرابیں اور بن جوتے پہننے کے عادی انہیں چپل پہننا ذرا اپنی شان کے بھی بعض وقت خلاف نظر آتا ہے لیکن یہی توصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایک میدان میں لاکے کھڑا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی تو ایک ہی عشر کا میدان ہوگا وہاں تو اونچ نیچ اس وقت ہوگی جتنے عمل زیادہ ہوگے حدیث میں ہے حضرت عیشہ فرماتی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اپنا سر کھول ڈالوں اور بالوں میں کنگی کرو اور نیا احرام حج کا باندو عمرہ موقوف رکھوں ان ساری باتوں میں غسل کا ذکر نہیں آیا حضرت عیشہ حیث سے فارغ ہوئی تو کیا انہوں نے غسل نہیں کیا تھا ضروری نہیں کہ ہر حدیث میں ہر چیز کی ڈیٹیل لکھی جائے اس سے یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر ایک عورت پاک ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مواقع پر پاک ہونے کا حکم دے رہے ہیں اور اسے خاص موقع پر وہ الفاظ ایڈ نہیں کیے تو یہ جو سر کھولنے کا اور کنگی کرنے کا ذکر ہے اسی میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ ان کو نہانے کے لیے کنگی کرنا ہے اور نہانے کے لیے سر کو کھولنا ہے غسل جنابت اور غسل حیض میں کیا بالوں کو دھونا ضروری ہے کہ خالی سر کی سکن ہی کافی ہے اصل حکم یہ ہے کہ بالوں کی جڑوں کو تر کیا جائے یعنی یہ چیز یاد رکھیں تو آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی جڑوں کو تر کیا جائے جڑے خوشک نہ رہیں اگر لمبے بال ہیں اور بال الگ سے نہ بھی سارے گیلے کیے جائیں تو بھی غسل ہو جاتا ہے آپ نے وہ حدیث پڑھی جس میں آیا کے رحم پر ایک فرشتہ نگہبان ہوتا ہے اور جو ترتیب آپ نے بتائی اس کو سن کر مہران رہ گئی آج سے چند سال پہلے سائنسدانوں نے بیسک ہیومن سیل میں سے ایک کوڈ نکالا جسے ڈی این نے کہا گیا ڈی این نے کسی بھی سیل کے بارے میں یہ علم دیتا ہے کہ وہ سیل کس جاندار کا ہے اس کے باپ دادا کون تھے وہ کون سی نسل علاقے سے تعلق رکھتا ہے اس کی شکل و صورت کیسی ہے اس کی سیکس کیا ہے اس کا قد جسم کیسا ہوگا اس کا رنگ آنکھیں کیسی ہوں گی وہ کتنا عرصہ زندہ رہے گا تقریبا اور وہ خوش مزاج ہوگا یا بد مزاج ہوگا اس کی عادات کیا ہوں گی اس کو کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں یعنی حرف بہرف یہ حدیث بیسک ہیومن سیل کے بارے میں وہ بتاتی ہے جو آج سے چند سال پہلے سائنسدان اتنی تحقیق کے بعد جان سکے ہیں یہ کسی کی کمنٹری ہے اس پہ جو آپ کے علم اضافے کے لیے بتائی جا رہی ہے سوال ہے حائزہ توافع کعبہ تو نہیں کر سکتی کیا حائزہ کا حدود حرم میں داخل ہونا بھی منع ہے حدود حرم کا جہاں تک تعلق ہے تو حرم سے مراد ایک تو وہ وسی حرم ہے جہاں داخل ہونے کے لیے احرام پہننا ضروری ہے اس کی حدود ہیں جن کو میقات کہا جاتا ہے میقات کو کروس کر کے حرم کی حدود میں داخل ہونے کی اجازت ہے لیکن ایک اور حرم ہے جس کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے اس حرم میں حائزہ داخل نہیں ہو سکتی لہذا حرم سے مراد دو طرح کے حرم ہیں دوسرا یہ کہ تواف تو نہیں کر سکتی کیا صفہ اور مروہ کی سائی بھی نہیں کر سکتی صفہ مروہ کی سائی تواف سے متصل چیز ہے الگ طور پر نہیں ہوتی مثلا آپ عمرے کے لیے گئے ہیں اور پہلے آپ تواف کر لیں پھر آپ تھک جائیں اور آپ گھر جا کے سو جائیں اور پھر جا کر آپ سائی کرنا چاہیں تو ایسا نہیں کر سکتے آپ کو ایک ہی سٹریچ میں دونوں کام کرنے ہیں چونکہ تواف نہیں کر سکتے اس لیے سائی بھی نہیں کر سکتے ایک اور تھوڑا سا فرق جو اگرچہ سوال میں نہیں بتاتی چلوں کہ تواف کے وقت تو وضو کا ہونا شرط ہے لیکن سائی کے دوران اگر وضو نہ رہے تو سائی ہو جاتی ہے یعنی اس میں وضو لازم نہیں افضل ضرور ہے جیسے کسی بھی عبادت عبادت ہے حیث والی عورت کیا حج کی جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں شامل ہو سکتی ہے جی ہاں ہو سکتی ہے اور میدان عرفات میں بھی جا سکتی ہے یا نہیں بلکل جا سکتی ہے سوائے بیت اللہ کے آس پاس آنے کے مسجد الحرام میں داخلے کے باقی ہر جگہ جا سکتی ہے عموماً لوگ مسجد عائشہ جا کر احرام پین کر چھوٹے عمرے کے نام سے عمرے کا عرام بانتے ہیں بغیر پیریڈز کے عذر کے کیا یہ عمرہ ہوتا ہے بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو پیریڈز کی وجہ سے حج سے پہلے عمرہ نہ کر سکیں وہ تو اس سنت پر تسلی سے عمل کریں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے باہد میں ایسا نہیں کیا کہ مکہ میں رہ کر عمرے گنتی کر کر کے کیوں کیونکہ ہمارے ہاں تو پھر وہ ایک مقابلہ چل پڑتا ہے کہ میں گئی تو دس عمرے کیا اور دوسرے نے پندرہ کیے تو یہ جب گنتی اور ریاکاری اور شہرت آ جائے تو پھر تو ویسے ہی عبادت بیکار ہے ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں کہ صحیح کا اتنا ثواب نہیں جتنا تواف کا ثواب ہے اگر آپ عمروں پہ عمرہ کرنے کی بجائے بیت اللہ کے قریب ترین رہتے ہیں اور جتنی صحیح کر رہے ہیں اس کی بجائے اتنے تواف کر لیں تو یہ کام آپ کا زیادہ ثواب کا ہے یعنی عمرے اور عام تواف میں فرق ہے کہ تواف میں آپ صرف تواف کرتے رہتے ہیں اور عمرے میں تواف کے ساتھ صحیح بھی کرتے ہیں اب آپ نے ایک عمرہ جا کے یہاں سے کر لیا ایک مدینہ سے واپس آ کے کر لیا تو کافی ہے اب باقی وقت آپ کس میں گزارے ہیں اس میں نہیں کہ آپ مسجد تنیم بتکلف جا رہے ہیں پھر آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں اگلے دن پھر آ رہے ہیں اور اس میں آپ اپنے آپ کو بھی حرج میں ڈالے ہوئے ہیں اس دوران بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ایک نماز وہاں پر آگئی مسجد آئیشہ میں بھئی جو مسجد آئیشہ میں پڑھنی ہے اس کی بجائے اگر آپ حرم میں ہی پڑھ لیں تو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ہے اس طرح کے کسی مصنوعی تکلف نے امت کو نہیں ڈالا گیا تو وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عذر کی وجہ سے کسی کے لیے جائز قرار دیا اسے ہمیں ایک روایت نہیں بنا لینا چاہئے ایک جواز کو ہمیں ایک بیسک نوم نہیں بنا لینا چاہئے کہ ہم باقی کام چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑ جائیں لہٰذا دو عمرے کافی ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ کسرت سے تواف کریں جتنا بیت اللہ کے قریب رہیں گے جتنا تواف اور نفل پڑیں گے اتنا افضل ہے بنسبت اس کے کہ آپ کسی اور سرحد پہ جا کے عمرہ کے لیے آپ نیت کر کر کے آئیں عورتیں حضرت عائشہ کے پاس ڈب بھی بھیجتی ہیں یہ بات کچھ عجیب معلوم ہوتی ہے کیا پوچھ لینا کافی نہ تھا چونکہ دین کا معاملہ حلال اور حرام کا معاملہ ہے ایک نماز کی ادائیگی اور نہ ادا ہونے کا معاملہ ہے اس لئے اس میں جتنی بھی تحریک کی جائے کوشش کی جائے اس میں کوئی حیاء کی بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ مشکل ہمیں ان باتوں میں پڑتی ہے جب ہم نیکی اور تقوی کا میار ان نیچرل لائف کو سمجھتے ہیں اور نیکی اور تقوی کا میار یہ کہاں سے آیا ہے اسلام سے نہیں آیا یہ عیسائیت سے آیا ہے ان کے ہاں انسان کے اپنی ضرورت پوری کرنے کے اور یہ ضرورتیں انسان کے ساتھ کس نے لگائیں یہ تو سوچیں اللہ تعالیٰ نے لگائیں اور ان ضروریات کو کن دائروں میں رہ کے پورا کیا جائے اس میں کیا جائز ہے کیا ناجائز کیا فائدے کا ہے کیا نقصان کا ہے اس کے لئے اس نے پیغمبر بھیج کر سب کچھ واضح کر دیا اب پیغمبروں نے آکے یہ باتیں کھول کھول کے بتائیں اب چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے معاملے میں ہماری جو تنکنگ ہوتی ہے یا سوچ ہے یا ان کا جو مقام ہے یا جو میار ہے وہ ایسا بلند ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تمام انسانی ضروریات اور تمام ہیومن جو نیسیسٹیز ہیں ان سے بالاتر تھے اور اگر کوئی بھی انسانی فعل ان سے سرزاد ہوتا یا انسانوں کو کچھ بتاتے تو وہ دین کا حصہ معلوم نہیں ہوتا یا وہ ایک بری بات معلوم ہوتی ہے حالانکہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے انسان کو بطور نبی اسی لیے چنا کہ اس پر بھی انسانی کیفیات گزرتی ہوں ان کیفیات کا نہ ہونا انسان کو انسانی پر فرشتہ بنا دیتا ہے اور فرشتہ انسان سے افضل نہیں ہے انسان کو سجدہ کرایا گیا فرشتوں سے تو اصل بات سوچ کا فرق ہے اس لیے یہ ساری حیرت ہوتی ہے اور ایک اور بڑی مشکل کہ خاص طور پر پاکستان اور انڈیا میں اس برے صغیر میں شرم و حیاء کے ایسے میار قائم کر لیے گئے کہ جن کو فالو کرتے کرتے دین کی سمجھ سے ہم بہت دور ہو گئے عربوں کے ہاں یہ مسئلہ نہیں ملیں گے وہ یہ باتیں کھلی کھلی اپنے بچوں کو اور سب کو سمجھا دیتے ہیں اور ان کے ہاں کوئی اس قسم کی شرم و حیاء کا تصور نہیں جس میں دین کے فرائض کا علم نہ ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر دین کے فرائض سمجھنے کے لیے ان باتوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے تو انہیں پھر ایک لطف کی بات بنا کے ہر مجلس میں ان پر گفتگو ہو بلا ضرورت کرنے کی ضرورت نہیں اور ضرورت کے وقت اس کو چھوڑ دینا جو ہے وہ بھی ایک جرم ہے ان تمام چیزوں سے یا تو اپنے آپ کو آپ کسی طرح پاک کر لیں کہ نہ آپ کو پیریجز کوئی ایسا بندوست کر لیں نہ آپ کے اندر کوئی ایسے جذبات ابریں اس کے لیے بھی کوئی علاج کرا لیں اور نہ ہی شادی بیعہ کریں اگر ایسا کر سکتے ہیں اور اس کو آپ انسانیت کی میراج سمجھتے ہیں تو ایسا کر لیجئے اور اگر ابھی آپ کے بس میں نہیں ان سب چیزوں کو کرنا اور آپ ایک ہیومن بینگ اور اس ہیومن بینگ کی طرح رہنا چاہتے ہیں جو اللہ نے بھیجا ہے تو اس صورت میں پھر ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں صحیح طور پر جانتے بھی ہوں کہ اسلام کیا کہتا ہے ایک مسئلہ ہے کہ رات کو اگر چیک کیا جائے تو بالکل ہلکا سا یلوش ڈسچارج ہو لیکن صبح ٹھیک ہو اب فجر کی نماز تو نکل چکی کیا وہ کذا کرنا ہوگی نہیں کیوں کذا کرنا ہوگی اس لیے کہ آپ کو مکلک نہیں کیا گیا یا تکلیف نہیں دی گئی کہ رات کو اٹھ اٹھ کے اپنے آپ کو چیک کریں آپ کو کیا حکم ہے کہ اگر رات سوٹنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو پاک نہیں دیکھتی تو تسلی سے سو جائیں صبح آپ اتنی دیر پہلے اٹھ جائیں کہ جس میں وضو اور غسل دونوں ہو سکے اور آپ کر کے نماز پڑھ لیں کہ اگر آپ کو شک ہے تو آپ ایک گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور اپنے آپ کو دیکھ لیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صاف ہو چکے ہیں تو آدھے گھنٹے میں نہا لیں اور وضو کر کے نماز پڑھ لیں آپ کو کیا مشکل ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آج میں پاک نہیں ہو سکتی اور میری عادت یہ ہے کہ میں دن کے دس بجے ہی پاک ہوتی ہوں مثال کے طور پر تو پھر آپ کو اس نماز کی فکر نہیں ہونی چاہیے اور اسی طرح یہ ہے کہ مثال کے طور پر مغرب کی نماز کا وقت تھا اگر مغرب سے آدھے گھنٹہ پہلے کسی نے اپنے آپ کو چیک کیا اور اس میں یلوش ڈسچارج تھا تو مغرب کے آزان کے بعد ایک دفعہ اور چیک کر لیں اور اگر دیکھتی ہے کہ ابھی نئی پاک تو نماز نہ پڑے اور اگر دیکھتی کہ پاک ہو گئی ہے اس صورت میں وہ نہا لے نہانے میں بیس پچیس منٹ لگیں گے بیس پچیس منٹ کے بعد نہا کے آدھے گھنٹے بعد تک بھی مغرب کی نماز ادا ہو سکتی ہے بڑا نیچرل اور بڑا ریلیکس کرنے والا ہے سب کچھ ہم معلوم نہیں چھوٹ چھوٹی باتوں سے کیوں ٹینشن میں آ جاتے ہیں اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ کو شک گزرے کہ شاید یہ نماز مجھے پڑھ لینی چاہیے تھی اور میری سوستی کی وجہ سے نہانا ڈیلے ہوا یہ کوئی اس طرح کی فیلنگ ہو تو اپنے کانشنس کو فوراں کلیر کریں نہانے کے بعد وہ ایک پچھلی نماز قضاء پڑھ لیں اگر تو وہ نہ پڑھنی تھی تو آپ نے پڑھ لی تو نفل شمار ہو جائیں گے اور اگر آپ کے سر پہ ایک بوجھ تھا تو وہ فرض ادا ہو گیا آپ کا اور آپ کا ضمیر اتمنان میں آ جائے گا اصل بات کیا ہے کہ آپ اتمنان حاصل کریں اور اس طرح کے شکوک سے اپنے آپ کو نکال لیں اور اس حال میں جان دیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو آ کے کہیں یا ایتہا نفس المطمئنہ ارجعی الہ ربی کی رادیتن مردیہ تو اس قیفیت کا حصول بہت ضروری ہے کہ اپنے تمام معاملات میں اتنے واضح اور اتنے کلیر ہوں کہ ضمیر پہ کوئی بوجھ نہ ہو پیریڈز جب ختم ہو جائیں اور وصل کر کے نماز شروع کر لی جائے لیکن چند گھنٹے بعد محسوس کیا جائے کہ ابھی کچھ ٹھیک نہیں تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اگر تو عادت کے مطابق ختم ہوئے تو نہا کے نمازیں شروع کر دینی چاہیے اور اگر کچھ اور پھر کسی وقت تھوڑا بہت ڈسچارج کسی کلر میں آ گیا ہے تو اس کو پھر اگنور کر دینا چاہیے لیکن اگر ابھی وقت ہی ختم نہیں ہوا اور آپ جلدی کے مارے شام کو اگر نہانا چاہیے تھا تو صبح ہی نہا بیٹھیں تو اس صورت میں دوبارہ نہانا ہوگا عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی تاقید کے ساتھ حکم دیا سوال یہ ہے کہ اگر عید کی نماز مسجد میں جیسے فیصل مسجد میں پڑھی جا رہی ہو تو حائزہ عورت کے بارے میں کیا حکم ہے کیا وہ جا سکتی ہے جا تو سکتی ہے مگر این اس جگہ تک نہیں جا سکتی جہاں دن میں پانچ دفعہ نماز پڑھی جا رہی ہو مثلاً عورتوں کی گیلری کبھی کبھار کوئی نماز ہو جاتی پیچھے ہٹ کے اگر ایک طرف بیٹھ جائے تو اس سے کوئی حرچ نہیں لیکن جس جگہ جانے سے اصل میں روکا گیا ہے وہ وہ جگہ ہے کہ جہاں دن میں بقائدہ پانچ دفعہ مسلح ہوتا باہر کے ملکوں میں جہاں جگہیں بہت مہنگی ہوتی ہیں وہاں پر عموماً مسجد کو شادی حال کے طور پر ریلیجس گیدرنگز ہر طرح کی پارٹیز وغیلہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو عموماً اس حصے میں وہ نہیں کرتے کہ جہاں آ نماز ہوتی ہے اوپر کی چھت پہ یا گیلری میں ہر قسم کی عورتیں اور مرد آتے ہیں حتیٰ کہ نون مسلم بھی آتے ہیں تو ایسی صورت میں وہاں جانا جائز ہے لیکن بالکل امام کی جگہ پہ جا کے یا ان صفوں کی جگہ پہ جو بالکل عبادت کیلئے مخصوص ہیں ان سے بچنا چاہیے حیث کے بعد جو نہانا ہے کیا اس میں بھی غسل سے پہلے وضع ضروری ہے یا نہیں کیا یہ وضع اس غسل کا حصہ ہے جی ہاں اس لیے کہ وہ بھی جنابت ہے یعنی جنابت کی دو قسمیں ہیں اور حیث جو ہے وہ حالت جنابت تصور کی جاتی ہے جنابت کو لفظ جو نا یہ جیم نون بے اس کا روٹ ہے جم جم کہتے پہلو اور اس سے کہ پہلو بچانا یعنی الگ رہنا تو اس میں بھی کچھ چیزوں سے الگ رہنے کے حکامات ہیں اس لیے اس کو بھی جنابت کہا جاتا ہے جیسے نماز سے تواف سے اور کچھ چیزوں سے کیا حیث والی عورت مسجد میں قدم بھی نہیں رکھ سکتی یا صرف نماز پڑھنے والی جگہ پر نہیں جا سکتی وہ میں واضح کر دیا تھا کہ این جو نماز کا حصہ ہے اس میں نہ جائے لیکن یہ کہ مسجد کے سہن سے یہ ایسی جگہ سے گزرا جا سکتا ہے کہ جہاں کبھی کبھار سال میں ایک دفعہ نماز ہوتی ہے جیسے فیصل مسجد کے باہر والے حصے میں کیونکہ بازوکت ساری فیملی سفر کر رہی ہے اور نماز پڑھنے کے لیے اندر چلے گئے ہیں تو ایک شخص سڑک پہ کھڑا ہو جائے تو وہ مناسب نہیں ہے اس میں یہ کہ مسجد کے اندر کسی ایسی جگہ پر بازوکت یہ ہوتا ہے کہ سہن ہوتا ہے ٹوائلٹس بنے ہوئے ہوتا ہے یا ایسا کورنر انسان تلاش کر سکتا ہے اس کے لیے ہر شخص کو اللہ نے کومن سینس دی ہے کہ اپنی احتیاط کس طرح کرے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نماز کی جگہ میں چلی جائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد اللہ الہ اللہ انت نستغفرک و نتوبو الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ